اسلام علیکم گائیس ایڈوکیشن ان پاکستان کے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید اس ویڈو میں ہم سن اگری کلچر اینورسٹی ٹنڈو جام کے بارے میں بات کریں گے سن اگری کلچر اینورسٹی جس کا مین کیمپس ٹنڈو جام ہیدر آباد میں ہے اور تین اس کے سب کیمپسز ہے ان سب کا ہم الیجیبیٹی کرائیٹیریا دیکھیں گے فی سٹرکچر دیکھیں گے سکولرشپس دیکھیں گے کہ کون کون سی سکولرشپس پروائیٹ کی جاتی ہے ایڈمیشن شیڈول دیکھیں گے میریٹ کرائیریا دیکھیں گے اور ایڈمیشن پروسیجر دیکھیں گے اس کے لئے آپ سب سے پہلے ایڈوکیشن ان کراچی ڈوٹ نیٹ ویب سائٹ پہ جاؤ گے اس ویب سائٹ کا نام ایڈوکیشن ان کراچی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو پاکستان کے ہر یونورسٹی کی اپ ڈیٹ ملے گی اس میں آپ ایڈمیشنز اپ ڈیٹ پہ کلک کرو گے ایڈمیشنز اپ ڈیٹ کے پیش پہ آپ کو لیٹسٹ ایڈمیشنز کی ساری انفارمیشن ملے گی ہمیں سین اگری کلچر یونورسٹی کا دیکھنا ہے تو ہم اس پہ کلک کریں گے سین اگری کلچر یونورسٹی ٹنڈو جام اس اپ پبلک سیکٹر یونورسٹی ان سین پبلک یونورسٹی ہے یعنی کہ گورنمنٹ یونورسٹی ہے سین میں ہے وچھ ہیز فور کیمپسز مین کیمپس ہیدر آباد میں اور سب کیمپسز امرکوٹ میں ہے لڑکانہ میں ہے اور خیرپور میں جنرل انفارمیشن آباؤٹ یونورسٹی نیم سیکٹر پبلک سٹی ہیدر آباد امرکوٹ لڑکانہ خیرپور پورین سین ویب سائٹ اور ایڈریس ہر کیمپسز کا ایڈریس لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ پبلک لکھا ہوا ہے آپ اگر اس پبلک پہ کلک کرو گے تو اس وقت جتنے بھی پبلک یونورسٹیز کے ایڈمیشنز آیا ہوں گے وہ آپ کو اس پیش پہ شو ہوں گے اسی طرح آپ کو اگر ہیدر آباد کے دیکھنے ہیں تو آپ اس پی کلک کرو گے اگر سپ امرکوٹ کے دیکھنے ہیں تو آپ اس پی کلک کرو گے لڑکانہ کے دیکھنے ہیں تو اس پی کلک کرو خیرپور کے اس پی کلک کرو اگر آپ کو پورے سین کے دیکھنے ہیں تو آپ اس پی کلک کرو گے سین میں جہاں جہاں ایڈمیشنز آیا ہوں گے وہ آپ کو اس پیش پہ شو ہو جائیں گے سین اگریکلچر یونورسٹی میں کون سے بیسٹر پروگرام سے وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے اور اس کا الیجیبیٹی کرائیٹیریا کیا ہے مطلب کون کون اس پروگرام میں اپلائی کر سکتا ہے بی ای اگریکلچر انجنیرنگ اس کے لیے انٹرمیڈیٹ پری انجنیرنگ میں کم سے کم 60% چاہیے انٹرمیڈیٹ آپ کا 2018 سے پہلے نہیں ہونا چاہیے یہ کرائیٹیریا تمام فیلڈز کے لیے ہے کہ آپ کا انٹرمیڈیٹ 2018 سے پہلے نہیں ہونا چاہیے آپ کا انٹرمیڈیٹ 2022, 2021, 2020, 2019 یا 2018 میں پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگریکلچر انجنیرنگ میں وہ طلبہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کی جگہ ڈی اے ای کیا ہے ڈی اے ای اگر سیویل میں, الیکٹیکل میں, مکینیکل میں یا کیمیکل میں کیا ہے اس کے لیے بھی پرسنٹس 60 چاہیے میں نے غلطی سے 50 لکھے ہیں تو وہ طلبہ بھی اگریکلچر انجنیرنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بی اے ایس اگرو انڈسٹریل انجنیرنگ ٹیکنالوجی انٹرمیڈیٹ سائنس میں کم سے کم 50 پرسنٹیج بی اے سی اونرز اگریکلچر انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل یا پری انجنیرنگ میں کم سے کم 50 پرسنٹیج بی اے س کمیوٹر سائنس انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل پری انجنیرنگ یا کمیوٹر سائنس میں کم سے کم 50 پرسنٹیج بی اے س ڈائری ٹیکنالوجی انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل میں کم سے کم 50 پرسنٹیج بی اے س انوائرمنٹل سائنسز انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل یا پری انجنیرنگ میں کم سے کم 50 پرسنٹیج بی اے س انگلیش انٹرمیڈیٹ آپ کا کسی بھی گروپ میں ہو اور کم سے کم 50 پرسنٹیج ہو بی اے س فشریز این ایکوا کلچر انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل میں کم سے کم 50 پرسنٹیج بی ایس فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل پری انجنیرنگ یا کمپیوٹر سائنس میں کم سے کم ففٹی پرسنٹیج بی ایس انفرمیشن ٹیکنالوجی انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل پری انجنیرنگ یا کمپیوٹر سائنس میں کم سے کم ففٹی پرسنٹیج بی ایس پولٹری سائنسیز انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل میں کم سے کم ففٹی پرسنٹیج بی ایس سوفٹیئر انجنیرنگ انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل پری انجنیرنگ یا کمیوٹر سائنس میں کم سے کم ففٹی پرسنٹیج اور ڈاکٹر آف ویٹرینری میڈیسن کے لئے انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل میں کم سے کم ففٹی پرسنٹیج چاہیے فی سٹرکچر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ مین کیمپس کی فیس ہے اور یہ سب کیمپسیس کی فیس ہے میریٹ کی فیس یہ ہے یہ تمام فیلڈز کی فیس ہے اور یہ ڈاکٹر آف ویٹرینری میڈیسن کی ہے اور یہ سیل فائننس کی فیس ہے یہ سیل فس سمسٹر کی فیس ہے مطلب فس سمسٹر میں آپ کو بی ایس بی ای اور بی ایس آئی ٹی پروگرامز کے لئے بتیس ازار پانچ سو روپے دینے پڑیں گے اور ڈی وی ایم کے لئے پینتیس ازار اور سیل فائننس کے لئے یہ فیس ہے اس کے بعد آپ کو ہر سمسٹر یہ فیس دینے پڑے گی فس سمسٹر کی فیس میں ایڈمیشن فیس وغیرہ بھی انکلوڈ ہے اس لئے زیادہ ہے اس کے بعد آپ کو ہر سمسٹر یہ فیس دینے پڑے گی اس طرح یہ باقی کیمپسس کی فیس ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں باقی نیچے ڈیٹیلز فیس لکھی ہوئے آپ ڈیٹیلز میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوسٹل چارجز لکھے ہوئے سیٹس ڈسٹریبیوشن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ڈسٹرک کے لئے کتنی سیٹس ہیں یہاں پہ ڈسٹرک لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ پروگرامز لکھے ہوئے کہ کون کون سے پروگرامز کے لئے ہیں ہیڈراباد ڈسٹرک ٹنڈو علایہ ٹنڈو محمد خان اس طرح آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کراچی کی لکھی ہوئی ہے ایڈمیشن پولیسی اگر آپ کو ڈیٹیلز میں دیکھنی ہے ایڈمیشن پولیسی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں موسٹی چیزیں وہی لکھی ہوئے جو میں نے آپ کو بتایا الیجیبلٹی کرائٹیریا سب کچھ ہوئی ہے جو آپ نے پیچھے ڈسکس کیا پری ایڈمیشن ٹیس ٹیس میں کون کون سے سبجرس ہوں گے وہ یہاں پہ لکھے ہوئے اور فائنل میرٹ لسٹ کیسے بنے گی وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 50% آپ کا پری ایڈمیشن ٹیس کا لیا جائے گا 40% آپ کا انٹرمیڈیٹ کا لیا جائے گا اور 10% آپ کا میٹرک کا لیا جائے گا ہاؤ ٹو اپلائی سب سے پہلے آپ اس لنک پہ چالان فارم فیل کریں گے ایج بیل ایڈمیشن چالان یہ آپ فیل کرو گے تو آپ کے پاس پی ڈی ای فائل میں ایک چالان آئے گا وہ چالان آپ ڈاؤنلوڈ کرو گے پرنٹ کرو گے اور کسی بھی ایج بیل بینک میں جمع کروا دو گے اس کے بعد آپ یہاں سے آن لائن فارم فیل کرو گے سب سے پہلے آپ کو چالان کی ڈیٹیلز دینی پڑے گی چالان نمبر کیا ہے کس ڈیٹ پہ پے کیا ہے اماؤنٹ کتنی پے کی ہے تین ازار یا چھے ازار اور برانچ آپ کو یہاں پہ لکھنے کہ کون سے گرانچ میں فیس پے کی ہے اس کے بعد آپ نیکسٹ پے کلک کرو گے تو آپ کے پاس فارم کل جائے گا پھر آپ فارم فیل کرو گے اس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہو ایڈمیشن شیڈول لاز ڈیٹ ٹو اپلائی 11 نومبر انٹی ٹیسٹ ڈیٹ 11 دیسمبر اور انٹی ٹیسٹ ٹوین یو جہاں پہ ٹیسٹ ہوگا پبلک سکول لتیفہ باد ہیدر آباد میں یہاں پہ ریکوائیڈ ڈاکومنٹس لکھی ہوئے کہ کون کون سی ڈاکومنٹس چاہیے چالان کوپی ایس ای سی پکا سرٹیفکیٹ ایس ای سی مارشیٹ سین ای سی یا بے فارم ایچ ای سی مارشیٹ اوریجنل ابھی تک نہیں آئی ہوگی تو آپ ایسے بھی اپلائی کر سکتے بعد میں آپ جمع کروا سکتے ہیں ڈومیسائل اینڈ پی آر سی سکس فوٹوگرابز یہ جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گی یہ ڈاکومنٹس اس وقت جمع کروانے ہوتے ہیں پکچر کیسے لینی ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پکچر کی گائیڈ لائنز ہے کہ کیسی ہونی چاہیے اس طرح کی پکچر نہیں چلے گی ایڈمیشن فارم ایڈمیشن آپ آن لائن فارم فیل کروگے لاسٹ میں آپ کے پاس پی ڈی ای فائل میں فیلٹ فارم آئے گا وہ آپ ڈاؤنلوڈ کروگے وہ والا ایڈمیشن فارم سپورٹ سرٹیفکیٹ اگر آپ سپورٹ کوٹا پہ اپلائی کر رہے ہو تو سپورٹ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا یا کوئی بھی پروف حافظ قرآن سرٹیفکیٹ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ کو ایکسٹرہ بیس نمبر ملیں گے تو اس کے لئے آپ کو حافظ قرآن سرٹیفکیٹ جمع کروانا پڑے گا کلک یہاں پہ آپ ایڈوٹائسمنٹ دیکھ سکتے ہیں یہ مین کیمپس کے ڈپارٹمنٹ سے سکولرشپس بھی ملتی ہے امرکوٹ کیمپس میں یہ ڈپارٹمنٹ سے ڈوکری لارکانہ کیمپس میں سرٹیف بی اے سی اگریکلچر آنر سے اور خیرپور کیمپس میں یہ ڈپارٹمنٹ سے تو یہ تیس سن اگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام کے بارے میں ساری ڈیٹیلز اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں موسیقی